اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو سب نام سکھا دیے ہر شئے کا ظاہر اور باطن سکھا دیا ہر شئے کی اچھائی اور برائی سمجھا دی خیر اور شر دونوں اللہ کی جانب سے ہیں اچھائی بھی اس نے پیدا کی اور برائی بھی اس نے پیدا کی زندگی بھی اس نے پیدا کی اور موت بھی اس نے پیدا کی تاکہ انسان کو آزمائے آزمائے کہ وہ کیا چنتا ہے اللہ کے علم سے اچھائی کو چنتا ہے یا برائی کو چنتا ہے یہ اس کو چوائس دے دی گئی کہ یہ ایک کام ہے اور کام ایک ہی ہے مگر اس کے دو رخ ہیں اگر اس کام کی اچھائی والے رخ پہ عمل کر کے دکھاؤ گے تو تم ریزلٹ شیٹ پہ پچاس فیصد سے زیادہ نمبر کی طرف بڑھتے جاؤ گے اور جتنا اس عمل کو کرتے جاؤ گے تمہارے نمبر جزا کی طرف انعام کی طرف بڑھتے جائیں گے اور اسی کام کی برائی والے رخ پہ عمل کر کے دکھاؤ گے تو تمہاری کارکردگی کے ریزلٹ شیٹ پہ پچاس فیصد سے پیچھے کی طرف نمبر ہٹنے لگیں گے اور جتنا اس پہ عمل کو کرتے جاؤ گے تمہارے نمبر سزا کی طرف بڑھتے جائیں گے اللہ نے انسان کو اتنی عزت اتنا مقام اتنا بڑا مرتبہ دیا کہ فرمایا کہ ہم نے انسان کو بڑے امدہ انداز میں پیدا کیا اسے علم عطا کیا سب نام سکھا دیئے اور پھر اس کو سب سے نیچے پھینک دیا اس کو اب اس علم پہ عمل کرنے کے لیے مادی جسم دے دیا تو پھر جو بھی ایمان لائے گا کہ یہ اردگرد جو بھی منظر موجود ہیں انسانوں کی شکل میں نظاروں کی شکل میں سب اللہ کی تخلیق ہے اللہ کا علم ہے اور پھر یہ جان لینے کے بعد اس نے اللہ کے علم میں سے نکی کا راستہ چنا تو پھر اس کے لیے بے انتہا بدلا ہے جزا ہے انام ہے اور انام ملتے ہیں ہمیشہ کسی کارکردگی کے بعد جب امتحان دے کر اس امتحان کی ریزلٹ کا انتظار کیا جاتا ہے تو وہ انتظار تم اعراف میں برزخ میں کرو گے یعنی موت کے دن امتحان ختم ہوا اور اب موت کے دن سے لے کر تم یوم جزا تک یعنی ریزلٹ ڈے تک برزخ میں ویٹ کرو گے پھر وہ دن آ جائے گا جب ریزلٹ اناؤنس ہوگا تو کیا اب بھی کوئی نادان ہے بے اقل ہے جو یہ کہے کہ وہ حشر کا دن وہ آخرت کا دن نہیں آنا تو اب بولو کیا اللہ تمام حاکموں سے بڑا سب سے بڑا سب سے آلہ وراء الوراء حاکم نہیں بے شک ہے بے شک ہے کیونکہ تم نے جن کو حاکم سمجھ رکھا ہے دنیاوں کے آقاؤں کو حاکم سمجھ رکھا ہے وہ سب بھی اللہ کے ہی علم سے مدد لے کر اپنا اپنا عمل کر رہے ہیں سب محتاج ہیں اس رب کے اس اللہ کے تو وہی سب سے بڑا حاکم ہے تو تم ان مثالوں کو کیوں اپناتے ہو اللہ کے علم میں سے کہ جس میں فساد ہے شر ہے برائی ہے اندھیرہ ہے اس کی مثالیں تم نے فیرون کی شکل میں نمرود کی شکل میں قوم لود کی شکل میں قوم سالحے کی شکل میں قوم شعب کی شکل میں کیا نہیں دیکھیں کیا تمہیں خبر نہیں ہوئی کہ قوم سمود کا کیا انجام ہوا سفائے ہستی سے مٹا دیئے گئے ان کی اس چوائس کے بدلے جو انہوں نے رب کے علم سے چنی اندھیرے چنے اور ان کو عمل میں لا کر دکھا دیا اور کیا تم تک خبر نہیں پہنچی ان بندوں کی بھی جنہوں نے اللہ کے سکھائے علم سے نیکی اور خیر کا رکھ چنا کیا تم نے نہیں سنا کہ جن پہ انجیل نازل ہوئی وہ کیسے نیک عمل والے تھے یعنی اللہ کے بندے عیسیٰ علیہ السلام کیا تم نے ان کا کردار نہیں دیکھا اللہ کے بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تورات والے تھے اور کیا تم نے اللہ کے یہ بندے محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی سیرت نہیں دیکھی جنہوں نے اللہ کے علم سے نیکی کی خیر کی راہ چنی کیا ان بندوں پہ دنیا کی تکلیفیں نہیں آئیں کیا ان بندوں کو دنیا کے لوگوں نے تکلیفیں نہیں پہنچائیں تو ایسے لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے علم سے نیکی چن لی ان کو رب نے مثالیں بنا دیا ان کے نام ان کا تعرف بلند کر دیا یعنی آسان لفظوں میں اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اس نے کائنات کو تحلیق کر دیا اور اس کائنات میں موجود اللہ کی نشانیوں کو ظاہر کرنے کے لیے انسان کو بنا دیا کہ وہ اب اس علم پہ عمل کر کے اللہ کی قدرت ظاہر کرے گا یہ سب نشانیاں ہی نشانیاں ہیں اللہ کا علم ہی علم ہے جو تیرے اردگرد پھیلا ہوا ہے چاہے خوشی کی شکل میں چاہے غم کی شکل میں چاہے بیماری کی شکل میں چاہے صحت کی شکل میں ہر شئے اللہ کا علم ہے اور انسان پہ نمودار ہو کر ظاہر ہو جاتی ہے انسان کہتا ہے کہ دنیا میں کبھی ایسا نہیں سنا تھا جو اب ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ کوئی نہ کوئی انسان اس کو کر کے دکھا دیتا ہے اگر کوئی بہت بڑی نکی کی تو اس نے اللہ کے اس علم میں سے اس کو چنا اور کر کے دکھا دیا کائنات کائنات میں علم کی لہریں روشنی کی شکل میں پھیلی ہوئی ہیں اور یہی سوچ ہیں سوچیں یہی ہیں جو تم پہ آتی رہتی ہیں اللہ کے علم کی روشنی کی سوچیں جو تمہارے دماغ جو تمہارا دماغ سگنلز کی طرح کیچ کرتا رہتا ہے اور پھر ان میں سے اپنی مرضی کی سوچ پہ عمل کرتا ہے